چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس لئے اہم ہے کیونکہ اس چیز کا تعلق یا اس بات کا تعلق ہمارے گھر کے ایسے فرض سے ہے جو جب تک زندہ رہتا ہے ہمیں دعائیں دیتا رہتا ہے اور وہ ہمارے گھر کا وہ بوڑا ہے یا وہ بوڑی ماں ہے جو اگر بیمار ہو جائے تو پھر ہمارے ذہن میں تین چار سوال آتے ہیں پہلی چیز یہ کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں ان کو فالج ہو گئے ہم ہسپتال جائیں اس کا سیٹی سکین ہو اور سیٹی سکین پر پتہ لگے کہ ان کے دماغ کی شریعان ایک بند ہوئی تھی اور ان کو دو گولیاں دینی ہے ایک ناک کی نالی لگتا ہے اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر علی ریحان ہے اور میں شعبہ میڈیسن سے میرا تعلق ہے میں بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس چیز کا تعلق یا اس بات کا تعلق ہمارے گھر کے ایسے فرض سے ہے جو جب تک زندہ رہتا ہے ہمیں دعائیں دیتا رہتا ہے اور وہ ہمارے گھر کا وہ بوڑا ہے یا وہ بوڑی ماں ہے جو اگر بیمار ہو جائے تو پھر ہمارے ذہن میں تین چار سوال آتے ہیں پہلی چیز یہ کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں ان کو فالج ہو گیا ہے ان کو بخار ہوا ہے ان کو موشن لگے ہیں یا ان کو دردیں ہیں چل نہیں سکتے تو ان کو کیا کریں کتنا خرچہ آئے گا ان کو تو ڈائیبٹیز ہو گئی ہے کیا ان کو فری انسولین مل جائے گی ہم نے ان کا کیا صرف دوائی لا کے شروع کر دیں اگر یہ بہتر ہو جائے تو خود ہی اپنی دوائی کرتے رہیں گے کچھ کرنے کی ضوط نہیں ہے خانسی ہو گئے تو ان کا کمرہ تبدیل کر دیں کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو خانسی نہ ہو جائ یا ان کو کہیں ٹی بی تو نہیں ہوگی ہمیں نہ پھیل جائے تو یہ سوال ایسے ہیں جو کہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا کتنا پیار ہے ان کے ساتھ اور ہم کتنی کیر کرتے لیکن ہم ایک اس چیز پر سوچ لیں کہ ہم جب اس طرح کا سیٹویشن ہو یا اس طرح کا کوئی سین بنے تو کریں کیا فالج ہو گیا ایک بزرگ کو تو کیا صرف اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ہسپتال جائیں اس کا سیٹی سکین ہو اور سیٹی سکین پر پتہ لگے کہ ان کے دماغ کی شریعہ ایک بند ہوئی تھی اور ان کو دو گولیاں دینی ہیں ایک ناک کی نالی لگ جائے اس کے ساتھ خوراک دینی ہیں اور یہ تین جار مہینے میں بہتر ہو جائیں گے آپ کا سٹوری ختم آگے کچھ نہیں کرنا نو اس بیچارے کا علاج تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جس دن اس کو بیماری ہوتی ہے کیونکہ اس ایک بزرگ نے اس فالج کو چھے مہینے لے کے چلنا ہے ہو سکتا ہے اس کو چھے مہینے نہیں چھے سال لگ جائیں اس کو ریگلر ورزش چاہیے اپنی سائیڈ کی اس کی سائیڈیں تبدیل کر ہے اس کو اس نالی سے خوراک دینی ہے اس کو چیسٹ فیزیو جسے ہم تھپکیاں کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں بلگم کٹھا ناؤ فیپڑوں میں اور اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ وہ بیمار ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا آدھے فالج کے لوگ ڈپریشن سے مر جاتے ہیں کہ ہمیں بیماری ہو گئی ہم بیٹ ڈڈن ہو گئے اب ہم چل نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو بزرگ ہے وہ جتنا چلتا پھر رہا ہو وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو ہی وہ بستر پہ گرا وہ اور ہم ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اس کو نظر آ جاتا ہے کہ کون سا میرا کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ این اسی وقت کے اوپر ہی پتہ لگتا ہے کہ اس بزرگ کے مو سے نکلیوی تھوک میں اپنے ہاتھ سے ساف کرتا ہوں یا کہتا ہوں جلدی سے ٹیشو لے کیا ہو یہ ساف کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنے میرے بچپن میں تو وہ تھوک اپنے ہاتھ سے ساف کی لیکن اس کی تو میں ٹیشو سے ہی ساف کروں گا ہمیں وہ ایک ٹائم پہ یہی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی ب ہے اسی بیماری جو اس کو بستر پہ لیٹا دے جب وہ تین ہفتے چار ہفتے بستر پہ لیٹے تو ہو سکتے ہمیں وہ برڈن بھی فیل ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا یہ صحیح کر رہے ہمارا صرف ایک اچھے طریقے سے اپنے اس بزرگ کو اٹینڈ کرنا ہی اس کو ملنا ہی اس کو بہت زیادہ بھیتر کر دے گا جتنی بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں ڈائلیسز ہے ہائپر ٹینشن ہے ڈائیبٹیز ہے فالج کوئی پیٹ کے مسئلے مسائل ہیں کوئی جوڑوں کے مسئلے ہیں ایسے کیسز میں کوشش کریں کہ ان بزرگوں کو ایک سپیسیفک کسی ایک ڈاکٹر سے ریگولر ان کو ملواتے رہیں یا ڈاکٹر کا بندوبست گھر پہ کر لیں کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو دیکھ لیں اور جو جو ان کو اس بیماری کے لحاظ سے جو جو آگے علاج چاہیے وہ ان کو دیں کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ فالج ہوا اور چار مہینے بعد وہ بزرگ پوری اپنی ایک سائیڈ کی کوئی بھی جوڑ نہ ہلا سکے کیونکہ آپ نے ان کے جوڑوں کی حرکت نہیں کروائی اور وہ اسی دوران میں جب وہ فالج سے گھر میں لیٹا ہوا تھا آپ کے خوراں غلط دینے سے اس کو نمونیاں ہو جا ہسپتال میں جائے اور وہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یہ بزرگ ہیں میں ان کو وینٹی لیٹر پر نہیں ڈالوں گا کیونکہ وینٹی لیٹر پر ڈالوں گا تو ان کا تو کوئ فائدہ نہیں ڈالنے کا آپ دعا کریں یہاں لکھ دیں کہ ان کو اوپر کوئی اگریسیو منیجمنٹ نہ کرنا ان کو پیس فولی جانے دیں آپ اور میں دن تو نہیں بڑھا سکتے نہ کسی کے لیکن ہم ان کی کوالٹی تو اچھی کر سکتے ہیں زندگی کی تو کوشش کریں کہ جتنی بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں فالج تو پھر ایک میں ویسے بتا رہا ہوں کیونکہ اس پر بستر پر لیٹنا پڑ جاتا ہے اسی طرح ڈالیسیز ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر ہفتے دو دفع ڈالیسیز کروالی ہے تو باقی چیزیں ختم ہو گئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کیوں کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ پیٹ کے مسئلے مسائل جوڑوں کے مسئلے مسائل کا یہ ایسے بڑھیں جو بیچارے چل نہیں پاتے ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ان کا جب بیمار ہوں تو بقایدگی سے ان کو صرف 50% ہم کام کریں گے اور 50% یا اس سے بھی زیادہ جو آپ کی شفقت ہے یا آپ کا ان کی طرف رجحان وہ ان کو بہتر کر سکتا جو آپ کا 50% ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ میری دوائی میں شفاہ تب ڈالے گی جب اوپر والا چاہے گا آپ کے پیار سے تو اس بندے نے فوراں اڑ جانا ہے تو اس لئے کیئر کیجئے جو ایسے بیمار ہیں ان کا خیال رکھئے اور رابطے میں رہیے اپنے قریبی ڈاکٹر سے تاکہ ان کا بہتر علاج ہو سکے شکریہ